اشیانہ اقبال سکینڈل شہباز شریف کی آج احتساب عدالت میں پیش ہی نیب حکام شہباز شریف کے رہداری ریمانڈ کی استدار کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی بھاری نفری تائینات، اینٹی رائٹ کے دستے بھی موجود احتساب عدالت کو جانے والے راستے کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند لائر مول روڈ ایمیو کالیج سے سیکریریٹ چاک تک بند پی ایم جی چاک اور چرچ روڈ بھی ٹرافک کے لیے سیل شہریوں کو شدید مشکلات ڈالفن فورس کا ایک اور دستہ عوام کی حفاظت کے لیے تیار ڈالفن فورس کے ساتھ وے بیچ کی پاسنگ آؤٹ فریڈ، آٹھ سو اکاسی اہلکار پاس آؤٹ وزیر الہ پنجاب، اسمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریڈ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں نے اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ڈاکوں کو پکڑنے کی خصوصی مشکلات پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل کیس میں اہم پیش رفت خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے لیے بری خبر ڈائریکٹر پیراغون کیسر امین بٹ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار کیسر امین بٹ نے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے نیب کو درخواست دے دی کیسر امین بٹ کی درخواست منظوری کے لیے چیرمن نیب کو بھیجوا دی گئی پنجاب کابینہ کا اجلاس کل طلب وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صدارت کریں گے سو روزہ پلین پر عمل درامت کا جائزہ زراد تعلیم انڈسٹری نئی لیبر پولیسی سے متعلق اہم فیصلے متوقع گھریلو جھگڑے کا خوفناک انجام سطو قتلہ میں ظالم شوہر نے اپنی دو بیویوں کو قتل کر دیا ملزم پراد مقتلین کی شناکت مشراب بیوی اور نصرین بیوی کے نام سے ہوئی پولیس نے لاشے تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی تھانہ گجرپورا کی حدود میں سرعام ہوائی فائرنگ فائرنگ محمد شہزاد اور اس کے ساتھیوں نے کی فوٹیج لہار ڈیوز نے حاصل کر لی فائنگ سے علاقے میں خوف و حراس پولیس خاموش تماشائے علم و عدب کا ایک اور درکشہ ستارہ ڈوب گیا معروف شائرہ افزانہ نگار مترجم فہمیدہ ریاض بہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئی معروف شائرہ کچھ عرصے سے علیل تھی موسیقی